قیمتی لمحے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ حَمِدًا وَمُسَلِّيًا اَمَّا بَعَدْ عَذَرْبَئِ بَوْتْ اُندا سوال ہے ماشاءاللہ اس میں دو سوالت ہو سکتے ہیں ایسا آپ نے کہا کہ بیزی لائف ہے اس بیزی لائف میں دین کیسے حاصل کرنا ایک مستقل سوال ہے اور اس بیزی لائف میں دین کیسے پہنچانا یہ بھی ایک مستقل سوال ہے تو اگر ہم ایک لیں پہلے یعنی دین کیسے سیکھیں یہ سوال لیں گے انشاءاللہ پھر اگلے سوال میں ہم انشاءاللہ کیسے دین کام کریں گے اسے ملیں گے انشاءاللہ دیکھئے دین سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے لئے دین سیکھنے کے مواقع فرام کر رہا ہے تو گویاو گڑ لگ پرسن ہے بہت ہی خوش نصیب آدمی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین سمجھنے کی توفیق عطا کرتا ہے دین کے سمجھ دریعتا فرماتا ہے تو آج دین سیکھنے کے بے شمار طریقے ہیں ماشاءاللہ آپ نے جاب کر رہا ہے جمعہ میں حاضر ہو رہا ہے تو جمعہ میں خطبے کے غور سے سن رہا ہے پوائنٹس کو جو ہے وہ یاد رکھ رہا ہے تو دین سیکھ رہا ہے فجر کی نماز میں حاضر ہے ربندہ فجر کی نماز میں اگر وہاں درس ہو رہا ہے درس قرآن ہو رہا ہے وہاں غور سنتا ہے بیٹھتا ہے دلچسپی دکھا تا دین سیکھ رہا ہے مغرب میں مزید کو جا رہا ہے درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے اثر میں کہیں درس حدیث ہوتا ہے عشاء میں کہیں درس حدیث ہوتا ہے تو اس سے دین سیکھ سکتا ہے آج کل سوسیل میڈیا میں ماشاءاللہ کافی اچھی چیزیں آتی ہیں واتس اپ کے طرح دین سیکھ سکتا ہے ہاں صحیح اور غلط میں تمیز ہونا چاہیے کون سے صحیح ہے کون سے غلط ہے وہ تمیز ہونا چاہیے اگر سمجھ میں نہیں آرات علماء کرام سے رجوع کریں یہ صحیح ہے یا غلط ہے پوچھیں واتس اپ سے ہو سکتا ہے فیس بک سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے دوسرے بہت سار ویب سائٹس ہیں اس کے طرح بھی ہو سکتا ہے ٹی وی چینل سے بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اندر یوٹیوب ہے اس کے طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن صحیح اور غلط میں تمیز ہونا چاہیے تو سیکھ سکتا ہے پہلے یہ کریں کہ بھائی کون سے کون سے علماء آتھنٹیک ہیں ان کے لسٹ بنائیں فلان 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 آتھنٹیک ہیں اب انہیں کے بہان سنتا رہا ہے تو آتھنٹیک اس کو نالج ملتا رہے گا اب ہم کیا کر رہے ہیں دین سیکھ رہے ہیں لیکن بالکل مکس انداز فکر ہے تو طریقہ اس کا آئیو ہونا چاہیے پہلے کچھ ٹاپکس ون، ٹیو، ٹری، فور، فائی، سکس ایسے ٹاپکس بنانا چاہیے اور اس ٹاپک پہ فار ایزمبل نماز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں یہ نماز کا ٹاپک بنانا اور نماز کے بارے میں فلان عالم نے کیا کہا فلان نے کیا فلان نے کیا فلان نے کیا کہا تو ایک ہی ٹاپک رکھ کر بیوی ہے، شوار ہے ماں ہیں، والدن ہیں، بھائی، بہن ہیں تو اگر ٹاپک کو رکھ کر علماء کو تلاش کر سنیں تو یہ مطلب بہت ہی ارگنائزڈ علم حاصل کرے طریقہ ہے اور یہ اس کو فائدہ ہوگا اگر یہ سنتے سنتے نوٹ بھی کر رہا ہے پوائنٹس بنا رہا ہے اور زیادہ یہ بہتر ہے ادروائز اس کا آیا وہ سنیں اس کا آیا وہ سنیں اس کا آیا وہ سنیں پورا مکس ہوتا جائے گا تو آپ کچھ بھی سیکھ نہیں پائیں گے صرف جو ہے وہ کانوں کی لذت ہوگی کیا بیان تھا، کیا بیان تھا کیا جوشت تھا، کیا جذبہ تھا کیا گرجدار آواز تھی اسی بات ہوگی ادروائز کچھ حاصل نہیں ہوگا تو یہ دین کو حاصل کرنے کا بھی یہ طریقہ بیزی لائف کے اندر بھی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر شیف بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ موسیقی